السلام علیکم آج کا ہمارا چپٹر نمبر سیون اسوال نمبر سکس ہے سمندر میں سات سو پچھار ڈیسی میٹر اونچہ روشنی کا ایک منار ہے منار کی چوٹی جو ہے وہاں پہ زاویہ جو بنتے ہیں وہ تیس اور پنتالیس ٹگری کے ہیں اگر جہاز کو ملانے والا خط منار کے پائے سے گزرے تو جہازوں کا ترمیہنی فاصلہ ملوم کرنا ہے جبکہ منار ایک طرف ہو جبکہ جہاز منار کے مخالص مطمئے ہو اس میں ہم نے تین چیزیں ملوم کرنی ہے ایک جہاز کا ترمیہنی فاصلہ اور ایک جہاز منار کی ایک طرف ہو اور ایک جہاز منار کے مخالص امتیں ہو تو اس کا ہم نے فاصلہ ملوم کرنا ہے تو اب ہم چلتے ہیں سوال کی طرف ایک منار جو ہے وہ سات سو پیار ڈیسی میٹر اونچہ ہے دو لزولی زاویہ جو ہیں وہ یہ ایک تیس ڈگری کا ہے اور ایک پنتالیس ڈگری کا ہے جہازوں کا ہم نے درمیانی فاصلہ ملوم کرنا ہے مطلق کہ جہازوں کا جو درمیانی فاصلہ ہے ہم نے یہ ایک ملوم کرنا ہے ٹھیک ہے مطلق کہ styl اور اس کے درمیان کا جو درمیانی فاصلہ ہے ہم نے یہ ملوم کرنا ہے نمبر ون پہ یہ ہمارے پاس سا سو پچار ڈیسی میٹر ہے فاصلہ ہم نے ب ہم نے ملوم کرنا ہے اے اور ب ہوتا ہے ٹین مسئلس نمبر ون جو مسئلس نمبر ون ہے اس کا ہم پہلے ٹین لیں گے تیس کا یہ ہمارے پاس سا سو پچاس ہے ب ہم نے ملوم کرنا ہے یہ فاصلہ جو ہم نے ملوم کرنا ہے ٹین ہمارے پاس تیس ہے جب ہم اس کا ٹین لیں گے کلکولیٹر کی مدد سے تو پوائنٹ فائف ڈبل سی من آئے گا جب اس کو ہم ملٹیپلائے کریں گے تو ب اور ٹین ہی سیڈ پہ آ جائے گا جو ہائٹس ہی ہمارے پاس وہ یہی سیڈ پہ آ جائے گی ب ہم نے فانڈ کرنا ہے اس کو ہم تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس ب کی جو قیمت ہے وہ یہی آ جائے گی برہ سورہ ان میں پوائنٹ اے ٹو ڈیسی میٹر اب ہم نے ایک مسئلس کا ملوم کر لیا ابھی ہم مسئلس نمبر دو کا ملوم کریں گے جو پنتالیس ہے وہی فرمولہ ہے اے بی برابر ٹین اے مارے پاس وہی ساتھ سو پچاس ہے ب ہم نے فائنڈ کرنا ہے پنتالیس کا ہم ٹین لیں گے ہمارے پاس ایک آئے گا اس کو جب ہم کراس ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس سا سو پچاس ڈیسی میٹر آ جائے گا اب ہم نے درمیانی فاصلہ ملوم کرنا ہے مسئلس نمبر وانو اور ٹو کو ہم نفی کریں گے تو ہمارے پاس پانس ونچاس ڈیسی میٹر آ جائے گا اس کا درمیانی فاصلہ اب دو نمبر پہ ہم نے یہ ملوم کرنا ہے جہاز منار کے مخالص سمت میں ہو اب ہم نے یہ ملوم کرنا ہے مطلب کہ منار جو ہے اس سیٹ پہ آ جائے اور جو ہماری ڈگری جو ہے اس سیٹ پہ آ جائے ہم نے یہ ابھی فاصلہ ملوم کرنا ہے میں نے یہ نیچے مسئلس بنائی ہوئی ہے اس حساب سے اب ہم نے یہ اس کا فاصلہ ملوم کرنا ہے وہی فارمولہ ہے اے بی ٹین پنتالیس کا ٹین لیں گے تو ہمارے پاس سات سپچا ڈیسی میٹر آ جائے گا مطلب کہ ہمارے پاس جو فاصلہ یہ ہے ہمارے سات سپچاس ڈیسی میٹر آئے گا پہلے ہم نے اس کا درمیانی فاصلہ ملوم کیا ہے اب ہم نے اس کا درمیانی فاصلہ ملوم کیا ہے تین نمبر پہ ہم نے یہ بلوم کرنا ہے کہ جہاز منار کے ایک طرف ہو مطلب کہ مسئلس آپ نے دیکھی ہوئی ہے اگر جہاز ہمارے ایک طرف پہ ہو جائے کہ پھر اس کا فاصلہ کتنا ہوگا مطلب کہ ہم نے ٹین ون جو لیا تھا وہ اور ٹین ٹو جو لیا تھا وہ تیس کا ڈگری کا اور پنتالیس ڈگری کا جو ہم نے فاصلے لیا تھے ان دونوں کو ہم جمع کریں گے ٹین تیس کا جو ہم نے لیا تھا وہ یہ تھا ڈیسی میٹر میں ٹین جو پنتالیس کام میں لیا تھا وہ سات سو پچاس ڈیسی میٹر تھا ان دونوں کو ہم جمع کریں گے تو ہمارے پاس جو فاصلہ آئے گا وہ بیس انچاس ڈیسی میٹر آ جائے گا ٹوٹل فاصلہ جو ہے بہت تیزی سوال ہے اس کو آپ دیکھیں اچھی طرح انشاءال آپ کو سمجھا جائے گی اس میں تین چیزیں ملوم کرنی ہے ایک جو ہم نے دمیانی فاصلہ ملوم کرنا ہے دونوں کا پہلے ہم ٹین تیس لیں گے پھر ٹین پنتالیس لیں گے اس کو ہم آپس میں نفی کریں گے تو ہمارے پاس رمینی فاصلہ آ جائے گا دوسرا ہم نے یہ ملوم کرنا ہے کہ اگر جہاز ایک مخالص سمت میں ہو جب مخالص سمت میں آئے گا تو ہم نے پنتالیس والا جو ٹین ہے وہ لیں گے ہمارے پاس وہ ڈیسی میٹر میں آ جائے گا تین نمبر پہ ہم نے ٹوٹل فاصلہ ملوم کرنا ہے پھر ہم نے اس کو ٹین جو تیس ہے اور ٹین پنتالیس ہے ان دونوں کا ٹین کی ہم لمبائی لیں گے جو ہمارے پاس فاصلہ ہوگا اس کو ہم جمع کریں گے جمع کریں گے تو ہمارے پاس یہ ویلیو آ جائے گی تینکیو جزاک اللہ موسیقی